بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کی خبر گہری کرتے تھے ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق گلیوں میں چل پھر رہی تھے آپ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے رات ہو چکی تھی روشنیاں بجھ چکی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چلتے چلتے ایک ایسا خیمہ دیکھا جہاں بولنے کی آوازیں آ رہی تھی آپ رضی اللہ عنہ اس خیمے کی قریب گئے اس خیمے میں جو آواز آ رہی تھی ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی تھی اب ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اے بیٹی دیکھو جب میں تمہاری عمر میں تھی دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتی تھی جس سے مجھے بہت زیادہ نفع ہوتا تھا لہٰذا تم بھی دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرو اس سے تمہیں ہی نفع ملے گا اور پھر گھر کے تمام اخراجات آسانی سے پورے ہو سکیں گے بیٹی یہ سن کر کہنے لگی کہ اے ماں دودھ میں پانی ملانے سے پہلے تم مسلمان نہیں تھی الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے اور اسلام کی تعلیمات سے رو گردانی نہیں کر سکتے ماں پھر کہنے لگی کہ ایسا کرنے میں آخر حرج کیا ہے ایسا کرنے سے تمہیں ہی فیدہ ہوگا تمہیں ہی نفع ملے گا بیٹی کہنے لگی کہ اے ماں تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا ہے اگر انہیں پتا چل گیا تو ہمارا کیا ہوگا ماں کہنے لگی کہ خلیفہ ہمیں کون سے دیکھ رہے ہیں انہیں کانو کان تک خبر نہیں ہوگی لہٰذا اب تم سو جاؤ صبح ایسا ضرور کرنا لیکن بیٹی نے پھر انکار میں جواب دیا کہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر کھڑے یہ ساری بات سن رہے تھے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کو اس لڑکی سے دودھ لینے کے لیے بیجا جب غلام دودھ لے کر واپس آیا تو واقعی دودھ خالص تھا اس میں ملاوٹ نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لڑکی کی یہ ایمانداری دیکھ کر ابن عباس سے کہنے لگے کہ اس نیک خسرت اور ایماندار لڑکی کو کیا انام دیا جائے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اسے اس کی شہرن شیعان انام دیا جائے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پانچ ہزار درم انام کے طور پر دیئے صرف یہ ہی نہیں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت آسم رضی اللہ عنہ سے اس کا نکاح بھی کر دیا تو ناج کرام اس کے بعد اسی لڑکی کی نصر سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ آپ اسی لڑکی کے نواسے ہیں جو دودھ میں پانی نہیں ملاتی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرز پر تھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گورنر بنے تو اس وقت آپ کا ذاتی ساز و سمان اس قدر وسیع تھا کہ تیس اونٹ مدینہ منورہ بیجے گئے لباس و تنعم اور اتریار کے بے حد شکین تھے نفاصل پسندی کا یہ عالم تھا اگر کوئی شخص آپ کے جسم پر ایک مرتبہ لباس دیکھ لیتا تو دوسری بار نہیں دیکھتا تھا رجا بن حیات کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس محتر اور خوش حرام شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے لیکن جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی ساری جاگیریں واپس کر دی اپنا سارا ساز و سمان لباس غلام اور سواریاں سب بیچ دیئے اور قیمت بیت المال میں داخل کر دی اس سب آپ کے پاس صرف ایک لباس کا جوڑا تھا تو ناظرین ایک عام لڑکی اس عظیم نیکی کی وجہ سے بہت بڑے صحابی الرسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے ان کے گھر میں آگئی اور آپ کے بیٹے کی زوجہ بن گئی پھر انہی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا اس واقعے کے مطابق اگر آج ہم میں کوئی ایسی نیکی یا کوئی خصلت ہوگی اور ہم اس پر قیم رہیں گے تو یہ نیکی یا اچھائی ہماری نسلوں میں منتقل ہوتی رہے گی اور آنے والی نسلوں کے لیے مسکول کے لیے بابرکت اور کامیابی ثابت ہوگی